پاکستان تیریک انصاف کی جو حقیقی آزادی کا جو نعرہ ہے یہ اس کی تعبیر بھی ہے تو لہٰذا عید کے فوراً بعد اگر خان صاحب ابھی ریاں نہیں ہوتے ہیں عید سے قبل تو عید کے فوراً بعد پاکستان تیریک انصاف ملک بر میں اعتجاجی طریق چلانے جا رہی ہے اعتجاجی طریق کا شیڈول شہد ہم رمضان میں ہی اعلان کر دیں لیکن چونکہ زیمنی الیکشن بھی آ رہے تو ان زیمنی الیکشن میں بھی ہم مکمل پارٹیسپیٹ کریں گے بالخصوص پنجاب میں جہاں جہاں زیمنی الیکشن ہوں گے وہاں ہم جا کے کمپین بھی کریں گے اور جلسے بھی کریں گے آخری بات یہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے اور منڈیٹ ہی صرف چوری نہیں کیا انہوں نے ہم سے ریزرف سیٹ بھی چین لیے ہمارا انتخابی نشان بھی چینا ہماری پارٹی کی شناخ بھی ہم سے چینی اور جب ہم نے سنی احتیاط کونسل کی شناخت اپنا لی تو کل سپیکر صاحب نے کہا کہ آپ کو سنی احتیاط کونسل کی شناخ بھی نہیں دیتے ہیں تو لہٰذا پاکستانیوں یہ روپ آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این کا یہ ان کی پارلیمانی سیاست ہے یہ ان کی جمہوریت کے دعوے ہیں یعنی کہ اپوزیشن سے ان کو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایک پارٹی کا پلیٹ فارم ہو اور اس لیے حکومت کے ان رویوں کے خلاف اور حکومت کے جاری جبر تسلفل کے خلاف انشاءاللہ پاکستان تیری کی انصاف عید کے فوراً بعد مضائمت بھی کرے گی اور احتیاط بھی کرے گی رضو المروہ صاحب کیا کہیں یہ جو چھے ججز نے ہائی کورٹ کے لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کیا یہ جو شوکر صدیقی کا فیصلہ آئی ہے اس کے بعد یہ ججز بولے ہیں کھل کے یہ نہیں یہ لیٹر پہلے لکھا گیا تھا کیونکہ شوکر صدیقی نے تو دو آزار انیس پیس میں بتا دیا تھا کہ یہ متاخلت ہو رہی ہے دو آزار انیس میں بتایا تھا اور جب وہ صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے تو اس وقت یہ ججز صاحبان جج بنے ہی نہیں تھے یہ بعد میں بنے کیونکہ میں ہائی کورٹ میں زیادہ پریکٹس کرتا ہوں صرف ایک ججز صاحب تھے موسیر اخترکیانی صاحب باقی سارے ججز صاحبان دو آزار بیس یا اس کے بعد آئے اور صدیقی صاحب کا جو واقعہ ہیں وہ دو آزار انیس کے واقعہ آتے ہیں یہ جو صدیقی صاحب کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی توقع کسی کوئی ایسی نہیں تھی اور اس فیصلے کے بڑے دور رسح اثرات ہوں گے کیونکہ صدیقی صاحب نے کل کے ڈنکے کی چوٹ پہ راول پرنڈی بارگ سے خطاب کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت کے ڈی جی سی جرنل فیز کو مورد الزام قرار دیا تھا بنچس کی کانسٹیشن کے حوالے سے اگر اس وقت عدلیہ اپنے جج کے ساتھ کڑی ہو جاتی تو آج یہ نوبت نہ تھی کہ وہ تسلسل جاری رہتا تو جسٹس صدیقی صاحب کو تو سپریم کورٹ نے ونڈیکیٹ کر دیا لیکن اس الزام کی تحقیق سپریم کورٹ نے اس وقت بھی نہیں کی جب جسٹس صدیقی صاحب کا فیصلہ دی رہے تھے نہ یہ قرار دیا کہ الزام صحیح تھا نہ یہ قرار دیا کہ الزام غلط تھا اس طرح جان چھوڑا لی کہ جی اس کے پنشن کے واجبات ادا کیے جائے یہ انتہائی اہم الزامات تھے صدیقی صاحب کے اور چونکہ اب ان الزامات پہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھ کے یہ جج سہبان نے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں انچہیں جج سہبان کے یہ پہلا خط نہیں ہے انہوں نے اس حوالے سے پہلے بھی خطوط لکھے ہیں یہ پہلے بندیال صاحب کے پاس گئے موجودہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائد ایسا صاحب کے پاس گئے اور اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس کئی دفع گئے اور انہوں نے تمام تحریری دستاویدوں کا حوالہ اپنے لیٹر میں دیا ہے سنی اتیاد کون سن سے شیر حضرت صاحب یہ بتا ہے کہ آپ یہی پر آپ بیٹے تھے جب الیکشن نہیں ہوتا آپ نے کہا تھا کہ آپ پولیس کو جائلہ سزادے میں کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا آپ تو آپ کی حکومتیں تحال سپسانے میں نظر تھے تحال حکومت تو ہماری ہے آئی جی بھی ان کا ہے چیف سیکٹری بھی ان کا ہے تو آپ دیکھیں نا یہ مرکز صوبے کو چلنے نہیں دے رہا ہے یہ آئی جی جس کو جیل کی سلاحوں کی پیچھے ہونا چاہیے جس نے پورے صوبے سے حیاء اور غیر اچھی نہیں ہے جس نے پورے صوبے میں ڈاکو راج کو فروغ دیا ہے اور جس نے پورے صوبے میں خیبر پختل خا کے بندنیا دی جو ہمارے روایات تھے ان کو تار تار کیا ہے جنہوں نے یک کے بعد ہزاروں جرائیم کا ارتکاب کیا ہے ابھی تک آئی جی بیٹا ہوا ہے تو لہٰذا مرکز کی صوبے کے ساتھ تاؤن کا پیمانہ یہ ہے پورا قوم دیکھ لیں سر آپ نے کہے پرائیس پوسٹنگ کی جا رہی ہے پرائیس پوسٹنگ کون کر رہے ہیں نہیں جناب آپ کو قانون کا علم ہونا چاہیے خیبر پختل خا میں عمران خان کی اتفیل پولیس کو آزادی دی گئی تھی دوہزار سولہ میں پولیس سیکٹ آیا اور خان نے پولیس کو آزادی اسی لیے دی تاکہ سیاسی اثر رسوخ نہ ہو خیبر پختل خا میں سپائی سے لے کر ایڈیشن لائی جی تک کا تبادلہ صرف آئی جی پولیس کرتا ہے پرائینشل گورنمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے شکریہ شکریہ